بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہیں شاہ مسعود ان کا سوال ہے مفتی صاحب سنیم نام کا مطلب کیا ہے چنانچہ ان میں یہ جو لفظ ہے سنیم اس کی سب سے پہلے ہم تصحیح کر لیں کہ اصل جو لفظ کتابوں میں ملا ہے وہ سنیم ملا ہے سنیم یہ کوئی لفظ نہیں ہے کتاب کے اندر عربی زبان کے اندر جو عربی ڈکشنری کی کتاب ہے اور عربی لغات کی کتاب ہے القاموس الوحید اس کے اندر سنیم سنیم کے معنی لکھے ہیں بلند رتبہ کہا جاتا ہے رجلن سنیم بلند رتبے والا آدمی تو اس اعتبار سے سنیم نام بچے کا رکھ سکتے ہیں چونکہ سنیم کے معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے سنیم کے معنی صحیح ہے بلند رتبہ بلند آدمی اس اعتبار سے سنیم نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم صحابہ کے نام رکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ بائیت برکت ہے چونکہ صحابہ کے نسبت سے اگر ہم نام رکھیں گے تو ہمارے بچوں کے اندر وہی صفات داخل ہوں گی اس اعتبار سے صحابہ کا نام رکھنا یا انبیاء کرام علیہ السلام کا نام رکھنا یہ ہم سب اسلامواروں کے لئے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ بائیت برکت ہے فقط واللہ اعلم